اسلام علیکم ناظرین ناظرین کہ آپ بھی پریگننسی کو حاصل کرنے کے لئے ٹرائی کر رہی ہیں تو آج کس وڈیو میں میں آپ کو ایک دیسی نسخہ بتاؤں گا جس کے ذریعے آپ آسانی سے پریگننسی حاصل کر سکتی ہیں پریگنٹ ہو سکتی ہیں ناظرین اس نسخہ کے استعمال سے اس کو استعمال کرنے کے بعد اگر آپ اپنے خواہن سے ملتی ہیں تو آپ جل سے جل پریگنٹ ہو سکتی ہیں تو دوستو چلتے ہیں وڈیو کی جانب وڈیو کو مزید دیکھنے سے پہلے وڈیو پر ایک چھوٹا سا لائک لازمی کر دیں ناظرین میں آپ کے لئے جو بھی وڈیوز بناتا ہوں ان پر کافی زیادہ ٹائم لگتا ہے کافی زیادہ محنت ہوتی ہے تو آپ نے وڈیو کو لائک لازمی کرنا ہے تو اس کے علاوہ اگر آپ میرے افیشل یوٹیوب چینل دیسی اربل ٹیوب پر نیو ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی کھڑے ہوئے بیل آئیکون پر لازمی کلک کر دیں تاکہ اسی طرح کی مزید آنے والی انفرمیٹی وڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے کریں ناظرین آج کس وڈیو میں میں نے آپ کو جو بتانا ہے وہ حاملہ ہونے کا دیسی نسخہ ہے ناظرین اس نسخہ میں آپ نے صرف اور صرف دو چیزیں لینی ہے دو چیزیں کون سی ہیں ایک آپ نے امبا حلدی لینی ہے اور دوسری چیز آپ نے پھٹکڑی لینی ہے ناظرین امبا حلدی آپ نے آدھا کلو لینی ہے ناظرین امبا حلدی وہ حلدی ہوتی ہے جو کہ کچھی حلدی ہوتی ہے ڈلیوں کی شکل میں ناظرین آپ نے وہ حلدی لینی ہے آدھا کلو آپ نے لینی ہے امبا حلدی اور سو گرام آپ نے لینی ہے پھٹکڑی ناظرین امبا حلدی کو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو ریت میں جہنا بھون لینا ہے یعنی کہ آپ نے کڑائی لینی ہے اس میں ریت ڈالنی ہے ریت میں آپ نے جہنا امبہ ہلدی کو بھوننا ہے اور اس کے علاوہ سو گرام آپ نے جہنا فٹکڑی کو بھی ریت میں بھوننا ہے ناظرین دونوں چیزوں کو آپ نے بھوننا ہے امبہ ہلدی آپ کے پاس آدھا کلو ہونی چاہیے اور جہنا فٹکڑی آپ کے پاس سو گرام ہونی چاہیے دونوں کو بھوننے کے بعد ناظرین آپ نے دونوں کو جہنا بریق صفوف کر لینا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ مکس کر کے اپنے پاس رکھ لینی ہے اب ناظرین ڈاعت کو سونے سے پہلے جب بھی آپ نے خامل سے ملنا ہے تو آپ نے ناظرین آدھا چمٹ دودھ کے گلاس میں مکس کر کے آپ نے اس کو پی لینا ہے ناظرین انشاءاللہ اس نسکہ سے آپ جل سے جل پریگنٹ ہو جائیں گی ایسیلی بیسٹ وی ہے پریگننسی کے آپ کے ہارمونز اس نسکہ کو استعمال کرنے سے بڑھ جاتے ہیں جس سے آپ جل سے جل پریگنٹ ہو جاتی ہیں اور اس کے علاوہ پریگننسی حاصل کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے بچہ دانی کا جو یعنی کہ اولیشن ڈیز ہوتی ہیں اولیشن ڈیز جو یعنی اولیشن سیپٹمز عورت میں آ جاتی ہیں اولیشن ڈیز بحال ہو جاتی ہیں اس نسکہ کے استعمال سے جو یعنی کافی زیادہ عورتوں کو جو یعنی پریگننسی ٹھہر جاتی ہے اور کافی زیادہ عورتیں پریگنٹ ہو جاتی ہیں دوستو یہ تھی کچھ انفرمیشن اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو پر لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں مجھے اپنی دوہم میں یاد رکھیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے شکریہ